اور اختلاف کے بعد کچھ حالات اس قسم کے ہو گئے کہ مجھے عظیم احمد تاریخ صاحب میں آہ چیئرمن تھے وہ پارٹی کے انہوں نے مجھے آہ نائنزی روپے بلوایا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے بہت ضروری آپ کو اور عامر خان دونوں کا کیل ہے نہیں میں آہ پرسنلی کیا تھا مجھے نہیں پتا عامر خان صاحب کو انہوں نے کوئی الگ سے بلوایا ہو یا مجھ سے پہلے یا میرے بات لیکن مجھے صرف میرا پتا ہے کہ انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ مجھے بہت ضروری ملنا ہے کسی بات پر اختلاف شدید ہو گیا تھا اور میں نے نائنزی روپے فون کر کے اپنے ناراضی کا اظہار کیا تھا اس پر وہاں تھوڑی ٹینشن کیریئٹ ہو گئی وہ کیا اختلاف تھا سر پر خالے کہ ان کے پرسنل معاملات تھے تو اس پر عظیم بھائی نے مجھے فون کر کے بلوایا اور میں اس اختلاف کے اظہار کے باوجود چلا گیا وہاں پر جب میں وہاں گیا تو عظیم بھائی سے میری ان اختلافات پر بات ہوئی عظیم بھائی نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ وقت دے دو اور میں ان معاملات کو ٹھیک کرتا ہوں جو بھی تمہارے کنسرنز ہیں وہ چائز ہیں اور انہیں میں دور کرتا ہوں اور کچھ وقت مجھے دو اس عرصے میں بہتر یہ ہے کہ تصادم کی طرف ہم جائیں آپ کچھ دن کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں اور جب میں یہ معاملات کو صحیح کرلوں تو آپ آجے ہی اس وقت پھر ہم کچھ دن کے لیے امریکہ گئے تھے لیکن جب میں امریکہ گیا تو عظیم بھائی نے ہی پریس کانفرنس کر ڈالی میرے جانے کے بعد اور مجھ پر انہوں نے الزام لگایا کہ ایجنسی سے کوئی تیتیس کروڑوں پر لے لیے اور چونتیس کروڑوں پر لے لیے آپ کے ساتھ امریکہ جانے والوں میں کون کون لوگ تھے میرے ساتھ بدر اقبال بھی تھے آمیر خان صاحب بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے جو ان کو میں نے پہلے بھیج دیا تھا اختلافات کے وقت ہی اور وہ بھی الطاف صاحب کی فرمائش پر بھیجا تھا ان کے علم میں تھا کہ اب امریکہ جا رہے ہیں الطاف صاحب کی نہیں الطاف صاحب کا تو مجھے جب الطاف صاحب نے کہا کہ جو تمہارے الطاف صاحب کی جو سیکیورٹی پر لوگ معمور تھے تو نہیں وہ مختلف لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ آپ میں ان کو جو ہے وہ سیکیور نہیں کر پاؤں گا اور میرے پر دباؤ ہے اس لئے آپ انہیں کہیں مجھ سے باہر بھیج دو تو میں نے احتیاط کیا تھا میں نے کہا کہ کل کہیں الطاف صاحب اپنے کارکنان کے درمیان یہ الزام مجھ پر نہ لگا دیں کہ میں نے الطاف حسین کو تنہا کر دیا ان کی سیکیورٹی میں نے کہیں ویڈروہ کر لیا کہیں میں نے آل بھیج دیا ظہرے وہاں دس باتیں ہو سکتی نہیں میں نے الطاف صاحب سے کہا کہ الطاف صاحب ان کو یعنی اس طرح ہم ان کو بھیج سکتے ہیں ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں پیسے دیں تو ان کو ملک سے باہر بھیج دیں انہوں نے ایسے مطارق کو بلا کے دو لاکھ روپے دلوائے دیں تو ان دو لاکھ روپے میں ظاہر ہے کہ بیس پچیس لوگ جو ان کی سیکیورٹی پر معمور ہوتے تھے انہیں ملک سے باہر بھیجنا امریکہ بھیجنا آسان تو نہیں تھا لیکن وہ دو لاکھ روپے چاہے ہیں ان کے موں میں ظیرہ تھا میں نے ان سے لیے اس لیے تھے کہ کل وہ یہ نہ کہیں کہ میرے علمیں نہیں تو وہ ان کا میں نے حصہ اس میں ڈالا تھا اور پھر میں نے ملک سے باہر بھیجا تھا اس کے بعد جب میرے معاملات ہوئے تو عظیم بہن نے مجھ سے کہا کہ تھوڑ دن کے لیے تم بھی چلے جاؤ میں ان معاملات کو صحیح کرلوں تو تم واپس آ جانا جب میں گیا ہوں تو عظیم بہن نے میرے خلاف پیس کانفرنس کر دی اور بہت بڑے بڑے الزام لگائے تو میں اس وقت بہت زیادہ غصے میں تھا میں نے اللہ ان کی مغفرت فرمایا عظیم بہی کی میں نے عظیم بہی کو فون کر کے کہا میں نے کہا آپ نے حجروں والی حرکت کی کہ مجھے آپ نے ملک سے باہر بیچ کے مجھ پر الزام لگائے میری موجودی میں آپ الزام لگاتے تو عظیم بہی نے کہا میں مجبور تھا مجھ سے کروایا گیا ہے یہ کام اور تم کچھ دن وہاں رکو تم آنا نہیں میں نے کہا میں آؤں گا اور میں آ کے لوگوں کو بتاؤں گا تو انہوں نے کہا تم آنا نہیں یہ لوگ تمہیں مار دیں گے تو میں نے کہا بھئی میں ظاہر ہے کہ اس الزام کے ساتھ جی ہوں اس سے بہتر ہے کہ میں آؤں گا میں عظیم بہی کو بتا دیا تھا پھر میں نے ظاہر ہے اپنی ماں کو فون کیا اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ یہ مسئلہ ہے اس وقت تک کفن پوش جرو سلطہ حسین نگلوا چکے تھے بینر لگ چکے تھے شہر میں کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حق دار ہے اس میں ہمارے نام بھی لکھے ہوئے تھے ظاہر ہے ماں کی حصے سے میری ماں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ تم مت آنا یہ تمہیں مار دیں گے میں نے پھر ان کو بھی کنونس کیا میں نے کہا کہ بھئی اگر زندگی بھر آپ پر کوئی انگلی اٹھائے کہ آپ غدار کی ماں ہیں تو اسے بہتر یہ نہیں کہ آپ کا بیٹا آکے مقابلہ کرے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا پھر تم آجو میں آجو ماں کی اجازت لے